کراچی میں جاری احتجاج سے متعلق اس وقت لائیو اپ ڈیٹس اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں شارعہ فیصل کے مناظر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نائم الرحمن کی جانب سے کال دی گئی تھی احتجاج کی مہنگائی اور پیٹرولیوں مسنوان کی قیمت میں حالیہ اضافتے کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ نرسری کے مقام پر مین مرکز ہے جہاں پر حافظ نائم الرحمن نے اب سے ذرا دیر پہلے کارکنان سے اور اس احتجاج کے شرکہ سے خطاب بھی کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں نرسری کے ساتھ ساتھ شارعہ فیصل ائرپورٹ سٹار گیٹ کے مقام پر بھی ٹرافک روک دیا گیا ہے جیسا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اپیل کی گئی تھی تمام شہریوں سے کہ وہ اپنی گاڑیاں یعنی کہ بڑی گاڑیاں اور موٹر سیکلز بھی سائٹ پر لگا کر اس احتجاج کا حصہ بنیں اور تمام جو سڑکوں پر جہاں جہاں یہ کل پندرہ مقامات ہیں جہاں پر یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور تمام ہی لوگوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ جس وقت احتجاج شروع ہو تو اپنی گاڑیاں روک دیں اور اس احتجاج کا حصہ بنیں مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ احتجاج والے جو مقامات ہیں ان میں وارٹر پرم چورنگی نمبر پانچ اس کے ساتھ شارعہ کرنگی نمبر پانچ اور قائد آباد نیشنل ہائیوے بندر روٹ ایم ای جنا روٹ ہیدری ڈالمن مال شیر شاہ سوری روٹ اس کے علاوہ یو پی مور شارعہ اسمان سٹار گیٹ شارعہ فیصل لی مارکٹ ملینیم مال راشد محناس روٹ اور کالاپل کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سرہاب گوٹ میں بھی احتجاج اس وقت کیا جا رہا ہے احتجاج کے باعث سڑکوں پر ٹریفک جام ہے اور بہت سے لوگ اس وقت اس احتجاج کا حصہ بھی ہیں جبکہ کچھ کو مشکلات کا سامنا بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو وقت رکھا گیا تھا پانچ بجے کا پانچ بجے سے چھے بجے کے درمیان کا اس کے اندر یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ دفاتر سے اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں وہ اپنی گاڑیاں اسی مقام پر شارعہ فیصل پر یا کسی بھی شارعہ پر جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے وہ وہاں پر روک دیں اور اس احتجاج کیسا بنے احتجاج کے دوران ایمبولینسز کو راستہ فرہم کیا جا رہا ہے جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے اس وقت راستہ کلیر کیا جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے جو ایمبولینسز ہیں ان کو راستہ دیا جا رہا ہے مناظر شارعہ فیصل کے اس وقت سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں احتجاج جماعت اسلامی کی جانب سے گدشتہ روز یہ کال دی گئی تھی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کی جانب سے کال کے اوپر یہ احتجاج اس وقت ہو رہا ہے مہنگائی اور پیٹرولی مسنوات کی زائد قیمتوں اور حالیہ اضافر کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے عام شہری بھی اس احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں آپ کو لائیو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں اس احتجاج سے متعلق پندرہ کل مقامات ہیں جہاں پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے